جی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی منڈی تو آج کی منڈی میں ماشاءاللہ غلابی نکرے بچڑے بھی آپ کو چیک رہیں گے اپلک پرنٹ میں بچڑے بھی آپ کو چیک رہیں گے اس منڈی کی مکمل لوکیشن بھی آپ بتائیں گے لیکن ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنے کا دوہزار چوبیس کے سیزن لگانا چاہتے ہیں اچھی کوالٹی کے بچڑے خریدنا چاہتے ہیں تو آج کی منڈی کے آپ کو اپڈیٹ دیں گے کونسی دگاہ پہ اور کونسے دن یہ منڈی لگتی ہے یہ منڈی ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے اس منڈی میں پنجاب بھر سے دنیا بھر سے معاشرہ لوگ آتے ہیں جانوان لینے کے لیے بھئی اس میں کراچی کی پالٹیاں لہور کی پالٹیاں گجناوالا کی پالٹیاں شیال کول کی پالٹیاں پنجاب کی ہر ایک شہر کے معاشرہ میں مہمان آتے ہیں اور یہ آپ کو چار بچڑے چیک رہا دوں باگی منڈی میں مزید اور بھی چیک رہوں گا لیکن ویڈیو آپ میں مکمل دیکھنی ہے لائک اور کمنٹس آپ میں کالیں پہلے نمبر پہ حسن اور کوالٹی اور نسل آپ چیک کریں مالک سی بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دانتوں میں کس رہا ہے اور قیمت کیا مانگ رہا ہے فائنل کتنے کے دے گا پہلے نمبر پہ ویور آپ بچڑے چیک کریں غلابی ماشاءاللہ بچڑے کا حسن چیک کریں بچڑے کی کوالٹی چیک کریں اور بچڑے کی جھالر آپ چیک کریں باقی مزید آپ کو اور بھی چیزیں چیک کروں گا نمبر دو پہ ماشاءاللہ اب لیک پرنٹ آپ چیک کریں اب لیک پرنٹ بچڑے وہ ہوتے ہیں بھئی عید کے اوپر ہے ماشاءاللہ پندرہ پندرہ لاکہ بیس بیس لاکہ تیس تیس لاکھ رپے کے بچڑے تیاروں کو بھیگتا ہے اب دیکھیں انسان جتنی محنت کرتا ہے نا اللہ پاک اس سے بھی زیادہ اس کو محنت کا سیلہ دیتا ہے یہ ٹوٹل ہے چار دانے مولی صاحب لے کے آ چکے ہیں اور ان کی قیمت پوچھتے ہیں باقی منڈی میں جتنا بھی مال ہے وہ نا سارا مال آپ کو چیک کریں گے بائی دن اس ویڈیو میں صرف اور صرف آپ کو شوق کیا پیس چیک کریں گے اگر آپ نے ڈیٹھ سال محنت کرنی ہے ایک سال محنت کرنی ہے یا دو سال محنت کرنی ہے تیس لاکھ کا چالیس لاکھ کا پچاس لاکھ رپے کا بچڑا سیل کہنا نا آج آپ کو وہ چیزیں چیک کریں گے اس میں دیسی مال دوگلہ مال وہ آپ کو نہیں چیک کریں گے بلکل پیور کوالٹی آپ کو چیک کریں گے مولی صاحب کتنے پیسے مانگیں چاروں کے چاروں کو اٹھائی لاکھ فائنل فائنل پنجی لاکھ رپے فائنل اٹھائیس لاکھ رپے کیمن مانگ رہا ہے چار دانوں کی اور فائنلی پچیس لاکھ رپے کے چار دانے آپ چیک کر لیں اجا دانتوں میں کھی رہے ہیں دوندے ہیں ماشاء اللہ دوندے ہو چکے ہیں اور باگی مزید آپ کو کم قیمت والے بچھلے بھی چیک رہا ہوں ویڈیو آپ مکمل دیکھتے ہیں ماشاء اللہ دانوں کا حسن بھی آپ چیک کر لیں باگی منڈی آپ کو پوری چیک کر لیں ماشاء اللہ منڈی کے اندر ایک اور دانہ آپ چیک کر لیں اور دانے کی کوالٹی اور جسامت آپ چیک کر لیں بلکل غلابی اور مالک سے بھی آپ ملاقات کرواتے ہیں کیا قیمت مانگ رہا ہے فائنل کتنے کا دے گا میں نے بولے نا اس ویڈیو میں صرف اور صرف آپ کو شوق کی اپی چیک کر رہا ہوں گا بلکل وی اپی کوالٹی کے اگر یہ منڈی کہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو آپ مکمل دیکھیں اس منڈی کی مکمل لوکیشن آپ کو بتاؤں گا اور کون سے دن اور کون سی جگہ پر لگتے ہیں یہ بھی آپ کو مکمل بتاؤں گا ماشاءاللہ حسن والے دانے آپ کو چیک کریں گے اس کے بعد یہ دانہ بھی آپ چیک کر لیں آپ اس سائٹ پر دیکھیں گے نا پرنٹ اور کلر آپ چیک کر لیں باقی ویڈیو آپ مکمل دیکھیں اگر لائک اور کومنٹس کر لیں گے منڈی کا نام آپ کو بتاؤں گا کتنے پیسے مانگیں بھائیس کے فائنل فائنل دانتوں میں کیا ہے دانتوں میں کھیر ہے بارہ لاکھ ریپر قیمت مانگ رہا تھے کہ مانگنے سے پندرہ لاکھ مانگے یا اٹھانہ لاکھ مانگے یا بیس لاکھ مانگے اس کی چیز ہے لیکن آپ نے اپنی سمیں لگانی ہے جتنے تک آپ کی سمجھ کام کرے منڈی ہے منڈی میں وہ پاری ڈیمانڈ کرتے ہیں بھائی جن آپ ہیں اس منڈی میں جس طرح کا مال چاہیے جس کڑا گری میں مال چاہیے انشاءاللہ تعالی آپ کو مل لے گا باقی مزید چیزیں آپ کو بتاؤں دیں ویڈیو پوری دیکھتے جائیں ماشاءاللہ اس کی تکر کے دیکھیں قادم میں چھوٹا ضرور ہے لیکن نسل میں یہ بھی بالکل پیور ہے اب دیکھیں ہونڈ بھی آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ کان چان بھی آپ چیک کر لیں جی سامت بھی آپ چیک کر لیں کتنے پیسے مانگے آئی سب اس کے ساڑھے پانچ لاکھ ربے دانتوں میں کیا ہے دانتوں میں دوندہ ساڑھے پانچ لاکھ ربے کی من مانگ رہے ہیں باقی مزید آپ کو اور بھی پرنٹنگ اچھی کوالٹی کے بچڑے آپ کو چیک کر رہوں گا کتنے پیسے مانگ گئے آئی سب اس کے ساڑھے پانچ لاکھ ربے مانگ رہا دانا آپ چیک کالے ماشاءاللہ باقی مزید آپ کو شوق یا پیس چیک کر رہوں گا ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اچھا یہ جوڑی آپ چیک کالے ماشاءاللہ ہے کہ کالا ابلک اور ایک لال ابلک ماشاءاللہ حسون آپ چیک کر لیں اور وزن دونوں کا آپ چیک کالے ماشاءاللہ ابھی دیکھیں چھے سے سات میں انہیں باقی ہیں اگر ان کے اوپر اچھی محنت کریں گے نا اچھی خوراک دیں گے وزن آپ کی سوئے سے بھی زیادہ کریں گے بیجن جانور وہ ہے ماشاءاللہ ایک نمبر کوالٹی بیلکل وی اے بھی آپ نے محنت کرنی ہے خوراک دینی ہے بچڑوں کا کام ہے وزن کرنا کاد کرنا اور جوڑے کی قیمت پوچھتے ہیں باقی اصل میں جوڑی کی منڈی میں ڈیل وغیرہ بھی ہو رہی ہے اور مالک سے معلومات کرتے ہیں فائنل کتنے کے دے گا کتنے پیسے مانگیں بھی جوڑے گا کتنے پیسے مانگیں بھائی سے بارہ لاغ بارہ لاغ ریپہ کیمن مانگ رہا ہے ویسے ڈیل وغیرہ آپ کے سامنے چل رہی ہے باقی منڈی میں آپ کو اور بھی مال چیک کرا دوں کتنے پیسے مانگیں بھائی ساڑھے چار لاک ساڑھے چار لاک ریپہ کیمن مانگ رہا ہے پرنٹ آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ دانتوں میں کھی رہا دوندہ ابھی دانتوں میں دوندہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور اس کے بعد یہ دان آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ دانے کی خوبصورتی بھی آپ چیک کر لیں پرنٹ بھی آپ چیک کر لیں باہتر میں نے آپ کو بولے نا منڈی میں حسن والا مال چیک کروں گا اگر یہ منڈی کہنا چاہتے ہیں منڈی کی لوکیشن بتاؤں گا پہلے آپ میں لائک کرنا ہے کتنے پیسے مانگیں بھائی اس کے فائنل 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 پانچ لاکھ رپے کا ساڑھے پانچ لاکھ رپے دانے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے ماشاءاللہ پرنٹ آپ چیک کر لیں اگر چھے مہنے اس کے اوپر اور پلائی کر دیں تقریباً دس سے بارہ لاکھ رپے کا بچھلا عید پہ ماشاءاللہ رام سے بھگ جائے گا کیونکہ چھے مہنوں میں کافی قدر کافی وزن کر جائے گا بچھلا منڈی کے اندر ماشاءاللہ اونچے قدمے اور اچھی ہائیڈ میں سیوالی بچھلا آ چکا اس کی بھی قیمت پوچھتے مالک سے کیا مانگ رہا ہے کتنے پیسے مانگیں بھئی اس کے ساڑھے بارہ لاکھ آجا فائنل کتنے کا دین ہے ساڑھے یارہ لاکھ رپے کا ویور آپ جانوار چیک کر لیں اس طرح سمجھے ماشاءاللہ منڈی کے اندر بڑا تکڑا بچھلا ہے پوری منڈی کے اندر اسی کی تکڑ کا اور کوئی بچھلا بھی نہیں ہے ساڑھے یارہ لاکھ رپے کی قیمت مانگ رہا ہے اور دانتوں میں دو دانت ہے چار دانت ہے چار دانت ہے دانتوں میں اچھا آپ کے اندازے میں کتنا فزن ہوگا اس کے زندہ کوشت کوشت اس کا چودہ من ہے اور زندہ تقریبا میں بتا ہوں اٹھائیس سے انتیس من کے قریب ہے ماشاءاللہ دانے کی ہائٹ آپ چیک کر لیں اور بات ہے کومنٹس میں آپ نے ماشاءاللہ لکھ دینا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں نظر لگاتے ہیں باقی مزید آپ کو اور بھی چیزیں بتا ہوں ویڈیو پوری دیکھیں ماشاءاللہ یہ والی جوڑی بھی آپ چیک کر لیں ویور نمبر ون پہ یہ آپ دانا چیک کر لیں نمبر دو پہ یہ دانا آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ کتنے پیسے مانگیں بھی جوڑی گئے اٹھارہ لاکھ رپے کیمنت مانگ رہا ہے صحیح میں نے آپ کو دانے چیک کر رہا تو ماشاءاللہ آپ چیک کر لیں اگر آپ بھی بچے لے کے تیار کرنا چاہتے ہیں یا بڑے بچڑے لے کے چھ سات مینے کا سیزن لگانا چاہتے ہیں بجن یہ منڈی کریں انشاءاللہ منڈی میں جانور بھی آپ کو اچھی کوالٹی کا ملیں گے اور قیمت بلکل مناسب ہوگی اٹھارہ لاکھ رپے کیمنت مانگ رہا ہے ماشاءاللہ دانے آپ چیک کر لیں اچھا دانتوں میں کھی رہے ہیں دندے ہیں اچھا یہ چار دانت ہیں اور یہ دو دانت ہیں ماشاءاللہ دان آپ چیک کر لیں پرنٹ بھی آپ چیک کر لیں نسل اور ہائٹ آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جوڑی بھی آپ چیک کر لیں ایک کراس میں ہے اور ایک صحیح والی ہے اور اس جوڑی کا قیمت کا تو پتہ نہیں ہے مالک ان کا اصل میں نہیں ہے باقی اگر آپ لوگ منڈی کہنا چاہتے ہیں میں نے رابطہ نمبر لکھ لیں اسی نمبر پر آئیں چلتے ہیں تو آپ کو اچھی کوالٹی کا مال لے کے دوں گا جیرو تین سو چاس سنتالیس پنتالیس آٹھ سو بیاسی بجن یہ ہفتے کے دن اتوار کے دن ملتان منڈی لگتی ہے اس منڈی میں ماشاءاللہ اچھی کوالٹی کا مال لاتا ہے باقی ڈیرہ کاجی خان میں جمعرات کے دن بھی منڈی لگتی ہے اور منگل کے دن بھی اچھی منڈی لگتی ہے اگر دودھ دینے والی گھنے لینا چاہتے ہیں یا بچھلیاں بچھلے کوئی بھی چیز آپ کو ضرورت ہے آپ رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اچھی کوالٹی کا مال مل جائے گا کتنے پیسے مانگیں اس کے بھئی پانچ لاکھ ریپے مانگ رہا ہے ماشاءاللہ آپ چیک کر لیں اور اس کے بعد یہ والا بچھلیاں بھی آپ چیک کر لیں صحیح والی کتنے پیسے مانگیں بھئی اس کے ماشاءاللہ دانہ آپ چیک کر لیں قیمت بھی آپ کے سامنے بلکل مناسب جاری ہے منڈی کے اندر ایک اور دانہ آپ کو چیک کر آ دوں بلک پرنٹ میں آیا ہے ماشاءاللہ یہاں دیکھنا ہوسن